پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ اور جب پڑی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیات قولو وہ کہتے ہیں قد تحقیق سمعنا ہم نے سن لیا لَوْ نَشَّاءُ اگر ہم چاہیں لَقُلْنَا يَقِينًا ہم کہہ سکتے ہیں مثل هذا مانن اس کے ان هذا نہیں ہے یہ إِلَّا مَگَرْ أَسْوَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کہانیاں پہلوں کی جب ان پر یعنی کفار پر ہماری آیات پڑی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سن لیا اور اس کلام میں ایسی کیا خاص بات ہے اس جیسا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اس قرآن جیسا تو کلام ہم بھی بیان کر سکتے ہیں کیا ہے یہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں ایسی سٹوریز تو ہم بھی بنا سکتے ہیں ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں لیکن قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کفار کو اس طرح کا چیلنج کا ہی بار کیا کہ لاؤ اس قرآن جیسا لاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ اس جیسی دس صورتیں بنا کے لیکن وہ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ یہ پورا کر بھی نہیں سکیں گے لا جواب ہو جائیں گے لیکن لا جواب ہو جانے کے باوجود بھی وہ کیا کہتے تھے کہ کیا مشکل ہے ہمارے لئے ہم تو اس کو کر لیں گے یہ قرآن پچھلی قوموں کی کہانیوں کے سوا اور ہے کیا ہم بھی ایسا قرآن بنا لیں گے لیکن ان کا لا جواب ہونا ان کے آجز ہونے کی دلیل ہے اس قرآن جیسا وہ بیان نہ کر سکے وَإِذْ عَرْجَبْ قَالُوا انہوں نے کہا یعنی اہلِ مکہ نے کہا اللہمَّا اے اللہ انکانہ اگر ہے ہادا یہ یعنی قرآن ہوا الحق وہی حق من عندکا تیرے پاس سے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا تو بَرْسَا هَمْ پَرْ حِجَارَةً پَتْثَرْ مِنَ السَّمَائِ آسمان سے اَوِئْتِنَا يَا لِعَا ہمارے پاس بِعَضَى بِنْ عَلِيم عذاب دردناک اس آج سے آپ کو ان کی جو مخالفت تھی ان کی جو دشمنی تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے وہ اپنی مخالفت میں اور اسلام دشمنی میں سوچتے بھی نہیں تھے کہ بول کیا رہے ہیں اپنے لئے ہی نقصان مانگ رہے تھے اور یہ بات انہوں نے انتہا درجے کی جہالت تقزیب اور دشمنی کے بنا پر کہی تھی اور یہی بات ان کے لئے آر بن گئی جبکہ ان کو کہنا کیا چاہیے تھا کہ اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو تو ہمیں ہدایت دے تو ہمیں اس کی تباہ کرنے کی توفیق اطاف فرما کہنا تو یہ چاہیے تھا ان کو لیکن اس کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہم پر جلد عذاب لیا ہمیں جلدی سزا دے دے اور قرآن میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ جس میں ان کے عذاب کے مطالبے کا ذکر ہے سر انقبوت کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِلْعَذَابِ وہ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے تھے یہ اس عذاب کی تم باتیں کرتے ہو لے آؤ کیوں دیر لگا رہے ہوں جلدی سے وہ عذاب لے آؤ اسی طرح سور سوات کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْتَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے جلدی دے دے جس عذاب کی آپ بات کر رہے ہو وہ عذاب ہمیں دنیا میں مل جائے ایکچلی ان کو عذاب کے آنے پر کوئی یقین نہیں تھا وہ یہ سمجھتے تھے یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں مشکینِ مکہ کے بارے میں تو ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ قیامت کے آنے پر بلیو نہیں کرتے تھے اور اگر کچھ مشکینِ مکہ اس بات پر بلیو کرتے بھی تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو بچا لیے جائیں گے اسی طرح سے سور معارش کی آیت نمبر ایک میں آتا ہے سَأَلَسَّائِلُمْ بِعْذَابِنْ وَاكِعْ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق سوال کیا یعنی وہی بات کہ وہ جلد عذاب مانگا کرتے تھے تو اللہ سمان طرح فرماتے ہیں کہ ان کو مانگنی تو ہدایت چاہیے یہ مانگ عذاب رہے ہیں یعنی کس درجے کے بے وکوف لوگ ہیں اپنی سرکشی میں اپنی دشمنی میں اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اچھا سابقا امت کے جاہلوں نے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا تھا جیسے کہ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تھا فَأَسْكِتُ عَلَيْنَا كِسَفَ مِنَ السَّمَائِ اِنْكُنْتَ مِنَ السَّوَدِقِينَ سو ہم پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں اگر تو سچوں میں سے ہے اس سورہ شعرہ کی آیت نمبر وان ایٹی سیون ہے قوم کے جو سرکش لوگ ہیں وہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا کر تو دکھا دو لا ہوا عذاب اگر تم سچوں میں سے ہو ایک روایت بھی آتی ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے اس طرح سے دعا کی جو آپ آیت میں بھی پڑھ رہے ہیں یہی دعا کس نے مانگی تھی ابو جہل نے مانگی تھی تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جو کہ انشاءاللہ ابھی آگے پڑھیں گے اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں موجود ہو یعنی آپ سر رسول جب تک ان کے درمیان موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا کیونکہ نبی کی موجودگی میں امتوں پر عذاب نہیں آتا اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں انشاءاللہ جب ہم آیتوں کی تفسیر کریں گے تو اس کو میں واضح کرتی ہوں کہ وہ کس طرح سے بخشش مانگا کرتے تھے اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے یعنی یہ تو واقعی عذاب کے مستحق ہیں پھر ایسا کیا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں حالانکہ وہ اس کی متولی نہیں اس کی متولی نہیں ہے مگر جو متقی ہیں یعنی مسجد حرام کے متولی متقین ہیں لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس روایت سے کیا پتا چلتا ہے کہ ابو جہل نے خود اپنے حق میں ہی بدعا کر لی تھی اور جن الفاظوں کے ساتھ دعا مانگی تھی وہ الفاظ قرآن پاک میں بھی آگئے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ تو آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر عذابِ علیم لیا اب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس مطالبے کا جواب دے رہے ہیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم کہ عذاب دے ان کو وانتا اور آپ بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیہم ان میں یعنی موجود ہیں وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ معذبہم عذاب دینے والا ان کو وہم یستغفرون اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب تب تک نہیں رائے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں یعنی پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی ان کے حفظ و آمان کا سبب تھا یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے اللہ تعالیٰ ان پر کبھی عذاب بھیجنے والا نہیں تھا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قائدہ ہے قانون ہے کہ کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوتا جب تک ان کے درمیان ان کا رسول اور ایمان والے موجود ہوتے ہیں جیسے کہ ہم پچھلی قوموں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہونے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کو یا رسول کو کیا کہتے کہ آپ وہاں سے چلے جاؤ اور ان کے ساتھ ساتھ کون لوگ بھی موف کرتے تھے اہل ایمان جب وہ موف کر جاتے تھے جب وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے تھے پھر عذاب آتا تھا اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی اور اللہ تعالیٰ ان کو تب تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے ہوں اب یہ کس طرح سے استغفار کرتے تھے اس سے پہلی مراد تو یہ ہے کہ مشرقین تواف کرتے وقت غفرانکا ربنا غفرانکا کہا کرتے تھے اور اس سے دوسری مراد یہ ہے کہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قائدہ ہے قانون ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے حلاق نہیں کرتا ٹھیک ہے جی تو دو مرادیں ہیں اس حصے کی ایک تو یہ ہے کہ مشرقین مکہ جب تواف کعبہ کرتے تھے تو اس وقت وہ یہ الفاظ دھوراتے تھے وہ فرانکا ربنا وہ فرانک تو چونکہ یہ بکشش کے الفاظ ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں لارا اور دوسری مراد کیا ہے کہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس امت میں دو امان تھے ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا استغفار پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے یعنی وہ امان تو اٹھ گئی اب ایک امان باقی ہے اور وہ ہے استغفار اسے سنن الکبرہ للبہقی نے روایت کیا ہے اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی ہے سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں پہلے تم میں دو امان نامے تھے ایک تو گزر چکا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس اور ایک باقی ہے یعنی توبہ استغفار کرنا پھر سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے یہ آیت پڑھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعِذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ اور کیا ہے ان کے لئے یعنی ان لوگوں کے مستحق ہونے میں کیا شک ہے کیا شبہ ہے اللہ کے نا یعنذباہم اللہ عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ یعنی ان لوگوں کے عذاب کا مستحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں وَهُمْ حَالَكِ وَوْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ روکتے ہیں مسجدِ حرام سے یعنی وہ مشرقین اپنے آپ کو مسجدِ حرام کا متولی سمجھتے ہوئے جس کو چاہتے تواف کی اجازت دیتے جس کو چاہتے منا کر دیتے یہ زبردستی حرم کے متولی بنے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے عذاب کا مستحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں اگر ان پر عذاب نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا وہ پچھلی آیت میں دو وجوہات بتائی گئیں لیکن ان پر عذاب آئے گا کیونکہ ان کے عذاب کا مستحق ہونے میں کوئی شک نہیں اور یہاں عذاب سے مراد فتح مکہ ہے جو مشرقین کے لیے عذابِ علیم کی حیثیت رکھتا ہے اس آیت سے پہلے کی آیت میں جس عذاب کی بات ہو رہی ہے جو پیغمبر کی موجودگی میں اور استقفار کی وجہ سے نہیں آتا وہاں عذاب سے مراد کلی ہلاکت ہے ٹھیک ہے مکمل ہلاکت ہے لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عذاب تو ورننگ کے لیے آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی اس میں جس عذاب کی بات ہوئی اس سے کلی ہلاکت مراد ہے اور یہاں اس آیت میں جس عذاب کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے کیونکہ مشرقین کے لیے فتح مکہ عذاب علیم کی حیثیت رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا وجہ ہے ان کے لیے کہ نہ دے عذاب اللہ ان کو حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مکہ کو فتح کیا ٹھیک ہے تو پھر یہاں عذاب سے مراد کیا ہے فتح مکہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے کیوں مکہ کو تم فتح نہ کرو مکہ تو فتح ہوگا کیونکہ یہ اس کو ڈیزارف کرتے ہیں کس کو ڈیزارف کرتے ہیں اس عذاب کو یہ ڈیزارف کرتے ہیں وجہ کیا ہے وہم یسو دون عن المسجد الحرام وما کانو اولیاء وہ روکتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام سے حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے انہوں نے مسلمانوں پر بیت اللہ میں داخل ہونے پر پابندی لگا رکھی تھی اور بیت اللہ پر قبضہ کر رکھا تھا کیا کہتے ہوئے کہ ہم اس کے متولی ہیں کہتے تھے کہ ہم تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اسی بنا پر ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں جس کو چاہتے بیت اللہ میں داخل کرتے جس کو چاہتے نکال دیتے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اصلاح کی ہے یہ کہہ کر کہ ان اولیاؤہو نہیں اس کے متولی کس کے متولی مسجد حرام کے متولی اللہ المتقود مگر تقوی والے اور یہاں تقوی والوں سے پہلی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں یعنی وہ مشرقین مکہ مسجد حرام کے متولی نہیں بلکہ اس مسجد کے متولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں علم رکھتے اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ مسجد کی ولایت متقیوں کا کام ہے یہ جو کہتے تھے کہ ہم عزت عبراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں اسی لئے ہم ہی اس کے متولی ہیں تو تولیت کے لئے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا کافی نہیں بلکہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونا بھی ضروری ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام توحید پر تھے اولاد عبراہیم میں سے اگر کوئی مشرق ہے تو اللہ اس سے تولیت کو چھین لے گا اور موحد اور پریزگار کو مسجد حرام کی تولیت دے گا خواہ وہ اولاد عبراہیم میں سے ہو یا نہ ہو کیونکہ کعبہ کی تولیت کے لئے شرط اول کیا ہے کہ وہ شخص متقی ہو پریزگار ہو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو اسی طرح سے دیگر جتے بھی مساجد ہیں ان کی تولیت بھی کن کے ذمہ ہونی چاہیے جو متقی لوگ ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے آپ دیکھیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی منجمنٹ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جو نہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ پریکٹس کرتے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں کتنے ایشوز آتے ہیں مسجد کی منجمنٹ بھی متقی لوگوں کے پاس ہونی چاہیے بلکہ میں اگر یہ جملہ یوں کہوں کہ مسجد کی منجمنٹ صرف اور صرف متقی لوگوں کے پاس ہونی چاہیے کسی اور کے پاس ہونی ہی نہیں چاہیے تو انشاءاللہ وہ منجمنٹ بہتر سے بہتر کام کرے گی لیکن جہاں جیسے تیسے لوگ مسجد کی تولیت میں حصہ ڈالیں گے وہاں کام بگڑے گا خرابی آئے گی فساد ہوگا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ سُولَاتُهُمْ اور نہ تھی ان کی نماز کن کی نماز مشرقینِ مکہ کی نماز ہم سے مراد یہاں پر مشرقینِ مکہ ہے عِندَ الْبَیْتِ پاس اس کے گھر کے یعنی مسجدِ حرام میں یا خانِ کعبہ میں یا بیت اللہ کہلیں اللہ مگر مُکَانَ سیٹیاں مُکَانَ کا لفظ میم کافواہ سے ہے مانا پرندوں کا سیٹی بجانا یا دو انگلیوں سے چٹکیاں بجانا وَتَصْدِيَةُ اور تالی بجانا ہی تصدیہ کا لفظ سواد دال یا سے ہے دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرقینِ مکہ کی عبادتوں کا تم حال دیکھو انہوں نے اپنی عبادتوں کا ہلیا اس حد تک بگاڑ لیا ہے کہ وہ بیت اللہ کے پاس چٹکیاں بجاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں اور اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور تواف بھی برہنا کرتے تھے اللہ ان کو عذاب دے گا ان کے اس کفر کی وجہ سے اور یہاں پر کفر سے مراد منمانے طریقوں سے عبادت کرنا ہے دینی شعائر کا مزاق بنانا ہے تو قریشِ مکہ نے اپنی عبادت کا ہلیا اس حد تک بگاڑ لیا تھا کہ وہ لوگ کعبہ کے پاس این حرم میں تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے اور اسے اپنی نماز اللہ کی عبادت اور اس کے قرب کا ذریعہ قرار دیتے اسے نیکی تصور کرتے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان بھی اپنی نمازیں چھوڑ کر قرآن کی قرآن کو چھوڑ کر ایسے آشکانہ اشار پڑتا ہے سیٹیاں بجاتا ہے تالیاں بجاتا ہے قوالیاں پڑتا ہے اور ان قوالیوں کو طریقت کا نام دیتا ہے ان قوالیوں کو معرفت کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو روح کی گزاں ہیں رمضان میں میرا ایک جگہ سے گزرنا ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی گانے بج رہے ہیں لیکن وہ گانے نہیں تھے وہ قوالی تھی پہلے تو مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید یہ گانہ بج رہا ہے اور اس لئے مجھے یہ حیرت ہو رہی تھی کہ پاکستان میں کراچی شہر میں کوئی گانے بجا رہا ہے وہ بھی رمضان کی تاکراتوں میں تو یہ کیا ہو رہا ہے پھر جب میں نے الفاظوں پر غور کیا تو پتا چلا کہ یہ تو قوالی ہے تو آج مسلمانوں نے نماز سے پڑھنا چھوڑ دی قرآن کی تلاوت چھوڑ دی اور ایسے اشار لکھے جس میں شرک کی انتہا ہے عاشقی پر مبنی ہے پھر ساتھ میں انہوں نے میوزک کو بھی ایٹ کیا سیٹیاں بجائیں مختلف طریقے سے ڈرم بیٹس کو ایٹ کیا اور پھر قوالیاں بنائیں کہا یہ تو پرانے جو لوگ تھے بزرگ تھے اولیاء تھے ان کا طریقہ ہے یہ تو معرفت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اسی سے تو تمہاری روح کو گزاں ملے گی جس طرح آج صوفیزم کو اگر آپ پڑھیں تو بہت سے صوفی لوگ مسجدوں اور آستانوں پر رکس کرتے ہیں ڈھول پیتتے ہیں دھمالے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہماری نماز ہے یہی ہماری عبادت ہے ہم ناچ ناچ کر اپنے اللہ کو منا لیں گے نعوص بللہ یہی چیز مشکین مکہ کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُقَاعَوْا وَتَسْدِيَا فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ یہ اپنی مرضی کے طریقوں سے عبادت کرتے ہیں اور عبادت کا حال حلیات کس قدر بگاڑ دیا کہ کہیں سے بھی وہ عبادت نہ لگے لیکن پھر بھی اس کو عبادت تصور کرتے پھر بھی اس کو نیکی تصور کرتے تو پھر انہوں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہا بتائیے کوئی فرق رہا آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے اچھا اس آیت کی تفسیر میں ایک اور بات بھی آتی ہے وہ یہ کہ مشرقین بیت اللہ کے پاس جمع ہو کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے تاکہ مسلمان خوشوں خوضوں کے ساتھ نماز نہ پڑ سکیں ایک تو ان کی عبادت بھی اسی طرح کی تھی اور دوسرا یہ ڈسٹربنس بھی پیدا کرتے تھے جب مسلمان عبادت کر رہے ہوتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے ایون جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تب بھی یہ مشرقین اسی طرح سے کیا کرتے تھے زور زور سے ہوتنگ کرتے تالیاں بجاتے سیٹیاں بجاتے تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کو سننا سکیں اس کا اثر قبول نہ کریں ان سب کو بتا تھا کہ قرآن کا باقاعدہ ایک اثر ہے جو ان کو اپنی خواتین پر اور بچوں پر زیادہ محسوس ہوتا تھا انہوں نے ایسی ڈسٹربنس پیدا کر دی کہ کوئی قرآن نہ سن سکے اور پھر اس کے بعد کیا کہا کرتے تھے جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن تیرے پاس سے اترا ہے اگر یہ حق ہے تو بس پھر تو ہم پر پتھروں کی بارش بڑھ سا ان کے اس مطالبے سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے لیکن یہاں اس آیت میں ان کی اس حرکت سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان کو کہیں یقین تھا کہ یہ کتاب اللہ ہے یہ باقاعدہ اثر رکھتی ہے کتنے شیخ ان کے معاملات نظر آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم تم کفر کرتے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں عذاب سے مراد غزوِ بدر میں ان کی شکست ہے انہوں نے عذاب مانگا تھا اور وہ عذاب تھا کہ اللہ تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش بڑھ سا ان کو ایسا لگتا تھا عذاب کی شکل بس یہی ہے لیکن اللہ نے ان کو بدر میں شکست دی اور یہ ایسی شکست تھی کہ جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ان کے ستر سردار مارے گئے ستر قید کر دیئے گئے بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا ان کے لیے یہ یہ اتنی بڑی تکلیف تھی ان کے لیے کہ یہ ٹوٹ کر رہے گئے ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ جنگ ان پر عذاب بن کر آنے والی ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا کو ہی قبول کر لیا ابو جہل نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن حق ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کے خلاف فیصلہ کر دیا اور ابو جہل نے یہ بھی دعا مانگی تھی غزر بدر کے ٹائم پر کہ اللہ تعالیٰ تیرے نزدیک جو بھی حق پر ہے اس کو تو کامیاب کر تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا تو اس عذاب سے مراد کفارِ قریش کا بدر کے دن عبرتناک قتل اور زلط آمیز قید ہے یہ ہار گئے بدر اور یہ ایسی ہار تھی جو ان کی کمر توڑ گئی بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے جو سردار مارے گئے تھے ان کی لاشوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کوئے میں پھینک دیا تھا یعنی اگر ان کی آخری رسومات بھی آپ دیکھیں تو کیسی ہوئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرداروں کی لاشوں کو بدر کے کوئے میں پھینک دیا تھا اور وہ کوئیں بھی بہت ہی گندہ اور ناپاک تھا ساری ڈیڈ باڈیز کو وہیں پر ہی پھینک دیا گیا یہ بھی کم زلط نہیں تھی ان کے لئے موسیقی